موسیقی ایڈ ڈیفنس اینڈ آلٹری بی شامل آرمی چیف نے جوانوں کی تیاریاں اور پیش آفرانہ صلاحیتوں کو سراحہ چیلنجز سے نبٹنے کے لیے شاندار تربیت اور عصم ضروری ہے اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ خطرات سے نبٹنے کے لیے آپریشنل صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے آرمی چیف نے بحالپور کی کور راکی لازجنگ کا تنصیبات کا بھی دورہ کیا کور کبانر بحالپور نے آرمی چیف کا استقبال کیا اس کے ساتھ ساتھ تربی چیف نے انجینڈرنگ بہارتوں کے بیار کو بھی سراحہ کسی دباؤں میں آئیں گے الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے کام آئین کے مطابق کرتا ہے وزیراعظم عمران خان کے بیان سے دکھ ہوا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر الیکشن کمیشن کا ردعمل ملکی اداروں پر کیچر نہ اچھالا جائے اگر فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو تبدیل نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے مطابق اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ بات کریں وزیراعظم اور وزیراعظم کے بیان پر دکھ ہوا ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اداروں کو کام کرنے دیا جائے الیکشن کمیشن اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں ہم کسی بے دباؤ میں آئے ہیں نہ ہی آئیں گے الیکشن کمیشن سینٹ الیکشن اتاج پر ناراض کی اور تفسرے کو مسترد کرتا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ احران کن ہے ایک ہی چھت پلے جو ہار گئے وہ نامنظور اور جو جیت گئے وہ منظور کیا یہ کھلا تضاد نہیں آئینی اداروں کی تصحیق ان کی کبزوری کے مترادف ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد آئینی ادارہ ہے ہمیں کام کرنے دیں ملکی اداروں پر کیچر نہ اچھا لیں خفیہ بیلڈ جمہوریت اور آزادانہ الیکشن کا حسن ہے الیکشن کمیشن کا کام قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں حکومتی شخصیات کچھ تو احساس کریں اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آگر بات کریں اگر آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات کیوں نہیں دوسری شانب آپ کو بتا دے چلنے کے وزیراعظم کے بیان پر الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز نامناسب قرار آئینی ادارے کے جانب سے پریس ریلیز جاری کرنا مناسب نہیں ہے فضا چوہدری نے اس موقع پر مزید کہا کہ ادارے غیر جانب داری کارکردگی سے ظاہر کرتے ہیں ایک الیکشن جیتنا اور ایک ہارنا یہ دھاندی کا ثبوت ہے شفاف الیکشن نہ ہونے پر شرمندہ اقدامات کی ضرورت ہے اپوزیشن جماعتوں کی ترجیحات کا جمہوریت نہیں ذاتی مفاد کا تحفظ ہے شفاف انتخابات سے ہی جمہوریت مضبوط ہوگی جب سوال اٹھے گا تو کسی نے تحقیقات تو کرنی ہے نا تو الیکشن کمیشن کو تحقیقات کرنی چاہیے گی باران مجھے اب بھی امید رہے کہ الیکشن کمیشن اپنا جو موقع ہے اس کے اوپر نظر احسان نہیں کرے گا اور ایک پریس ریلیزز کے اوپر انحصار نہیں کرے گا بلکہ اپنے اعتماد سے اپنی ازادی اور غیر جانب داری کو ثابت کرے گا اور یہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یہی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ میں ہے یہی پاکستان کے اداروں کے انٹرسٹ میں ہے اور یہی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا جو موقع ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری علامیوں کے مطابق وفاقی وزران پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر فواد چودری نے اس موقع پر کہا کہ ادارے اپنی غیر چانداری اور آزادی اقتامات سے ظاہر کرتے ہیں پریس ریلیس سے نہیں وزیر آزم کے بیان پر پریس جاری کرنا غیر مناسب ہے ایک سو ستکتر لوگ اس وقت تک جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ پاگیمانی پارٹی میں ایک سوناسی آ رہیں گے تو سو رابطے تو آرموز سب سے ہو گئے ہیں سب لوگ آ گئے ہیں کچھ لوگ جو تھے واپس جنے گئے تھے کئی جنگوں پر ایک پر شادیاں ہیں تھیں تو شازین بکٹی صاحب جو تھے چلے گئے پیچھے وہ آبا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ لوگ سارے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن آئین سے بالا تر فیصلے کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے جو فیصلے ہیں ان میں جو انڈیپینڈنس ازادی اور خود مختاری جو ہے اور غیر جانبداری نظر آنی چاہیے اور ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس اصول کے ساتھ ہے اور پی ڈی ایم کا قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن کا کوئی رکن قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا ادم اعتماد یوسف رضا کی لانی کی کامیابی کی صورت میں ہو چکا صدر مملکت نے اجلاس بلانے کے لیے یہی لکھا کہ آپ اعتماد کھو چکے اپوزیشن کی ادم شرکت کے بعد اس اجلاس کے کوئی اہمیت نہیں عمران خان اپنی پارٹی کے رکان کو بکاو مال کہہ رہے ہیں وزیراعظم کے خطاب سے شکت ظاہر ہو رہی تھی آرٹھ مارچ کوپی ڈی ایم کا سربراہی جلاس ہوگا اور مریم صفدر نے کہا ہے کہ پیسہ نہیں نون کا ٹکٹ چلا ہے اب بھاگیں مت آئیں اسمبلی میں 172 کا نمبر پورا کریں مریم صفدر نے کہا کہ پیسہ نہیں نون کا ٹکٹ چلا ہے اب بھاگیں مت آئیں اسمبلی میں 172 کا نمبر پورا کریں وزیراعظم عمران خان کی سیرے صدارت پالیوانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں پی ٹی آئے اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی شرکت وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کے فیصلے پر ارکان کو اعتماد میں لیا ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ جس رکل کا مجھ پر اعتماد نہیں وہ کھل کر اظہار کرے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ آپ زمین کی آواز پر فیصلہ کریں پیسے لے کر ووٹ دینا بدیانتی ہے عمران خان نے کہا کہ میں ایک مقصد کے لے کر سیاست میں آیا ہوں میں جمہوریت اور آزادی ارائے پر یقین رکھتا ہوں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اشلاس ہوا ہے اس اشلاس میں ایک سو پشتر ارکان شریک ہوئے حکومتی ذراعہ کا دعویٰ ذراعہ کے مطابق معنی صلاحی عامل لیاقت غلام بی بی بھروانہ شریک نہیں ہوئے ایم این اے باسد بخاری بھی پارلیمانی پارٹی میں اشلاس میں شریک نہ ہوئے وزیر دفاع پر بیس خٹک نے ارکان کو روس پر بریفنگ دی روس کے مطابق مخالفت کرنے والے ارکان ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد شاہدری نے کہا ہے کہ ایک سو اناسی میں عمران وزیراعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے تو اناسی لوگ یعنی 179 لوگ جو اعتماد کا ووٹ دیں گے اور یہ پاکیزان کی تاریخ کا ایک بہت عام واقعہ ہوگا کبھی کسی وزیراعظم نے اتنا جرت مندانہ اجزام نہیں کیا کہ ایسے موقعی کے اوپر جب کیونے ضرورت نہیں تھی ہماری جو دوسری سیریٹر ہیں وہ 174 ووٹ لے کے بنی ہیں انہیں عمران خان کو ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ وہ ایک بڑے دلیر آدمی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو یہ یقین ہی نہیں جا کہ عمران خان یہ اس طرح کا کوئی دلیرانہ قدم کر فواہد چودری نے اس موقع پر کہا کہ کبھی کسی وزیراعظم میں ایسے اخلاقیات سے بھرا فیصلہ نہیں کیا عمران خان دلیر شخص ہے اور دلیرانہ فیصلہ کیا دوسری شاہ نے مریم نواز نے کہا ہے کہ جن کو بکاؤ کہا ان سے کیسے اعتماد کا وٹ لیں گے فیصلہ ہو گیا آپ پر ادم اعتماد ہو گیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آئین ہی پوزیشن لی تھی سپریم کورٹ نے وہی پوزیشن پسکیم کی جو الیکشن کمیشن نے لی مریم نواز نے کہا کہ اسلامباد میں ایک جشن تھا جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں عوام پر اعتماد ہے تو ڈس کا الیکشن کیوں چیلنج کیا آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے عوام کا اعتماد اپنے میمبران کا اعتماد کھو چکے اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر یہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھک رہے ہیں پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں آئیں ذرا میدان میں لڑے الیکشن ڈس کا میں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا بکاؤں لوگوں سے جن کو جو بکاؤں آپ کے بکاؤں ہیں جو پیسے سے بک گئے ہیں کیسے نمبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا بوٹ لیں گے مریم نواز نے پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر مبلکت نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں عوام پر اعتبار ہے تو پھر ڈس کا کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں کیا مشرم لیگ نور کی نائب صدر مرگی اندواز نے کہا کہ عمران خان نے اپنے خطاب میں جنہیں بکاؤں کہا کل ان سے اعتماد کا بوٹ کیسے لیں گے مجبور اور لاچار حکومت کا کیا فائدہ آپ نے الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا ہے یہ بڑی غلط اس لیے بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر اور ویسے بھی خفیہ بیلٹ کے اوپر یا شو آف ہانز کے اوپر یا اوپن بیلٹ کے اوپر اپنی جو رائے دی تھی وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی اب پوری قوم کو بھی اداروں کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سیسلین مافیا کیا ہوتے ہیں مافیا کیا ہوتے ہیں وہ اداروں کو کس طرح بدنام کرتے ہیں اداروں کو کس طرح برشریز کرتے ہیں ادارے ان کی مرضی کا فیصلہ کریں تو ادارے بہت اچھے ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو استیفہ دینا چاہیے انہوں نے اپنے بیان میں الیکشن کمیشن کی توہین کی الیکشن کمیشن کو جس طرح نشانہ بنایا گیا یہ بڑی غلط بات ہے پوری قوم اور اداروں کو سمجھ آگی ہے کہ اصل سیسلین مافیا کیا ہوتے ہیں ادارے ان کی مرضی سے فیصلے کریں تو اچھے مسٹر لیگ نواز کی کسی کو عوام کی جیبہ اور ان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی جازت نہیں دیکھ وزیراعظم سے امکیم اور خافلی کے وفوت کی ملاقات ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت ادھات جوادوں کا وزیراعظم پر مکمل اعتباد کا اظہار جورنرس تسام پر تحفظات مگر وزیراعظم کے ساتھ ہیں کوئی ڈیوار نہیں مشاورت پر شامل کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے امکیم وفت کی تجاویز کو سراحا وزیراعظم کے سندھ کے عمور میں متحدہ سے مشاورت کی یقین دہانی وزیراعظم نے کہا کہ شفاف انتخابات اور شفاف نظام کی تبدیلی کے لئے کوشش کر رہا ہوں اداروں میں شفافی عبد یقینی بنانے کے لئے جید جوہت جاری رہے گے یہ یقین دہانی امکیم وفت نے وزیراعظم سے ملاقات کے مواقع پر انہیں کرائی امکیم وفت کا کہنا تھا کہ ہمیں موجود کونس نظام پر تحفظات ہیں لیکن ہم وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں ذراع کے مطابق امکیم وفت کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہے کہ امران خان کرپشن نہ کرتے اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں ہم نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم کو ڈیلیور کر سکیں امکیم وفت کا کہنا تھا کہ اماری وزیراعظم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں مگر کراچی اور سندھ میں مشاورت پر شامل کیا جائے وزیراعظم نے امکیم وفت کی تجاویز کو سر اہار ہدایت جاری کی کہ سندھ اور کراچی کے امور میں امکیم کے ساتھ مشاورت کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم سے مشرم لیقاف کے وفتے بھی ملاقات کرکنگ کر مکمل اعتماد کا اظہار کیا لیگی رانماؤں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں عبدالحفیر شیخ کو بھی ووٹ دیا تھا وزیراعظم کو بھی دیں گا پاکستان گائن کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت کو لگے کہ وزیراعظم قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی حمایت کھو چکے ہیں تو وہ انہیں ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں گے اور یہ ووٹ کھلی رائے شماری کے ذریعے دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کو اور صورت میں سادھ اکثریت یعنی ایک سو اکتر ارکان کے ووٹ درکار ہیں عمران خان راکل قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے سیرٹ الیکشن اسلامباد کی جنرل نشیس پر بڑا آپسیر پی ٹی ایم امیدوار یوسف رزا گلانی کی حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکر قومی اسمبلی کے قواعد کی مطابق ایوان کی کاروائی شروع ہونے پر سپیکر قومی اسمبلی پانچ منٹ تک ایوان میں گھنٹیاں بجا کر ارکان کی حاضری یقینی بنائیں گے اس کے بعد ایوان کے تمام دروازے بند کر دیا جائیں گے تاکہ سپیکر وزیراعظم پر اعتماد کی قرادات پڑھنے کے بعد ارکان سے کہیں گے کوئی رکن باہر جا سکے نہ کوئی باہر سے اندر آئے اس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے خواہش مند شمار کنندگان کے پاس ووٹ درج کروا دیں شمار کنندگان کے فیرس میں رکن کے نمبر کے سامنے نشان لگا کر اس کا نام پھکارا جائے گا قواعد کے تحت ووٹ درج ہونے کے بعد ارکان ہال کی لابیز میں انتظار کریں گے تمام ارکان کا ووٹ درج ہونے کے بعد سپیکر رائے دہی مکمل ہونے کا اعلان کریں گے جبکہ سیکٹری اسمبلی ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ سپیکر کے حوالے کر دیں گے سپیکر دوبارہ دو منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ لابیز میں موجود ارکان قومی اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں اور پھر سپیکر قومی اسمبلی نتیجہ کا اعلان کر دیں گے وزیراعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا بوٹ لیں گے اور انہیں قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت درکار ہیں وزیراعظم کو 171 ارکان کی حمایت درکار ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ارکان کی ایک سے اکیاسی تعداد ہے اپوزیشن اتحاد کے پاس 160 ایمنیز ہے مسلمی گون کے پاس 83 اور پیوز پارٹی کی 55 سیٹے ہیں آزاد اراکین قومی اسمبلی چار ہیں متحدہ ملجز عمل کی پندرہ اور پاکستان مسلمی کعب کے پاس پانچ سیٹے ہیں متحدہ قومی مسلم کے ساتھ اور گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنس کے تین ارکان ہیں عبامی مسلم لیگ کے پاس ایک سیٹ ہے عبامی نیشنل پارٹی ایک بلوچستان نیشنل پارٹی چار بلوچستان عبامی پارٹی پانچ اور جمہوری ملجزن پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں ایک سیٹ ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی اسلامباد سے باہر نہ جائے وزیراعظم پر اعتماد کی قرارداد منظور یا مصرد ہونے کے بارے میں صدر مملکت کو تحریری طور پر آگاہ بھی کریں گے خبر اور بھی ہاں شامل کریں گے پرے کے بعد خوش آمدیت آپ کو بتاتے چلیں کہ علی حیدر کیلانی ویڈیو سکینڈل الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن گیارہ مارچ کو معاملے کی سماعت کرے گا پی ٹی آئی کی کول شوزب اور فرو خبیب نے درخواست دائر کی تھی سینٹ الیکشن میں کرپ ٹریکٹیسز سے مطالق کیس کی بھی سماعت مقرر کر دی گئی الیکشن کمیشن میں کیس کی واقعیدہ سماعت گیارہ مارچ کو ہوگی پی ٹی آئی کی خلاف کرپ ٹریکٹیسز کی درخواست دائر کی تھی خیبر پختور غاہ اسمبلی مہمبران سے مطالق ویڈیو پر درخواست سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد میں نونلی کی درخواست پر سماعت مارچ کو ہوگی اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت اور ارکان کو نالج دینے کے معاملہ ہے علی حیدر گلانی اور بریم دواز کی اعترافی بیانات پر فیصل جعوید کا ردعمل کہا الیکشن ایک کے آرٹیکل ایک سو چھپن اور ایک سو سٹھ سٹھ اور ایک سو اٹھ سٹھ کی خلاف فرصی ہوئی اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر الدین راشدی کے ہارنے پر جی ڈی اے ناراض جی ڈی اے کا پی ٹی آ کے ووٹ نہ ملنے کا الزام ہمارے چودہ راکین میں سے کوئی بھی نہیں بکا عمران خان اپنی پارٹی سے کالی بھرنے نکالیں ایکشن لینا ان کا کام ثبوت وزیراعظم کو بھیج دی ہے صدر الدین راشدی کے ہار پر جی ڈی اے رہنماء ناراض ہو گئے آپ کو بتاتے چلیں گے سند اسمبلی میں شہریار مہر اور نصرت سہر عباسی نے دیگر جی ڈی اے رہنماء کیمرا پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ڈی اے کے تمام راکین پارٹی موقع کے ساتھ کھڑے رہے جس کی بنیاد پر ایمکیم اور تحریک انصاف تسٹی جی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو وزیراعظم کو بھیج دیئے ایکشن لینا ان کے کام ہے وزیراعظم نے جو سرپرائز دینا تھا جی ڈی اے نے وہ روکا جی ڈی اے کا ایک ایک ممبر پیٹ صاحب کے ساتھ رہا جو بکے ہیں وہ کون ضمیر فروش ارگان تھے اس کا پتہ لگائے جائے جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ محاور عام ہے آج کل ملک میں یہی صورتحال ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری جانبہ پوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں حقیقت میں عوام کے مفادت کے لیے کون بہتر ہے جانتے ہیں محمد عزاز خان کی سپورٹ میں موجودہ صورتحال میں عوام پاکستان تیریک انصاف حکومت سے مطمئن ہے یا پوزیشن کے دعویٰ اور ناروں سے تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں عمران خان سے اس ملک کے لیے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا عمران خان کے دل میں اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے دھرد ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے جہاں تک آپوزیشن کا تعلق ہے وہ سارے چورے کٹے ہوئے ہیں پوزیشن عوام کے لیے بہترین کے لیے سوچ رہا ہے اور حکومت نے ڈائی سال پہنے تین سال میں کچھ بھی نہیں کیا یہ تبدیلی ہے کہ چینی پچاس روپے سے سو روپے تک پہنچ گیا تبدیلی ہے کہ آٹھ سو روپے چھوڑا سو روپے تک پہنچ گیا یہ تبدیلی ہے تبدیلی ہم کو نہیں چاہیے چوروں کا ٹولہ کٹے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہوئے ہیں ان کے ایک کام دے کے پیئے ہیں انہوں نے تباہ کیے ہیں انہوں نے تین تین ٹینے ور کاٹی ہوئے ہیں لوٹ و گسوٹ کی ہوئے ہیں یہ ان کی تحفظات کے لیے چلا رہے ہیں عوام کے اگر ان کو فکر ہوتی تو ان کے ٹینے ورز ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے حکومت اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں اور اپوزیشن اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم عوام کے ساتھ جب حکومت میں آ جاتا ہے یہی مہنگائی ہوتی ہے یہی اپنے لیے پیسے بناتے ہیں تو اس میں عوام کو کام پر ریلیف مل رہا ہے اپوزیشن سے مطمئنی اس بات تھے کہ اپوزیشن کے مطلب جو پہلے ہمارے کام بھی کرتے تھے نوکریاں میں ان کے پاس ہیں ان کے پاس ایسی حکومت ایسی ہے کہ پیسوں کے بغیر بلکل نوکری نہیں ہے جس دیپارٹمنٹ جائیں جو دیپارٹمنٹ جائیں پیسے ہوں تو اس کے تأسات نوکری لگاتے ہیں اس کے بغیر نوکری نہیں دیتی حکومت اپنی مفاد کی باتیں کر رہے ہیں اور پوزیشن اپنی مفاد کی باتیں کر رہے ہیں بیچ میں عوام پسی ہوئے ہیں اپوزیشن سے یہ پوچھا جائے کہ وہ پہلے کیا کر رہے تھے ان کو اتنے سال گورنمنٹ ملی نواشریف کو پہنتیس سال کی گورنمنٹ ملی انہوں نے کیا کیا ہے زرداری کو ملی انہوں نے کیا کیا ہے اس گورنمنٹ کو تو چانس تو دیا جائے نا اٹلیسٹ ابھی تو تین سال ہوئے ہیں دو سال تو رہتے ہیں اکثر شیریوں کا کہنا ہے کہ حکمران جو مات سے ہم مطمئن ہے تو دوسری جانب بعض شیری اپوزیشن کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اکثر شیری دونوں سے شکوا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں کیمرامین سید شہزاد قزمی کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور یوسف رزا گیلانی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن رکھوانے کے لئے الیکشن کمیشن سے رجوع دھاندی کے انظام میں مریم نباس اور علی گیلانی کے خلاف کار روائے کی استعداد عدالتی حکم کے باوجود اتخابات میں جزید چکنالوجی استعمال نہیں کی گئی سپریم کورڈ کے حکامات پر عمل نہ کرنا توہین عضالت ہے علی گیلانی کی ویڈیو اور مریم دھاندی کا ثبوت ہے سابق وزیراعظم یوسف رزا گیلانی کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفیکیشن روکا جائے الیکشن کمیشن میں درخواست دائیں درخواست گزار نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست میں واقف اپنایا کہ دھاندی کے الزام میں مریم نوان اور علی حیدر گلانی کے خلاف کاروائی کی جائے سپریم کورڈ کی واضح ہدایات کے باوجود انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہیں کی گئی سپریم کورڈ کے حکمات پر عمل نہ کرنا توہین عضالت ہے درخواست میں مزید کہا گیا علی حیدر گلانی کی ویڈیو اور مریم نواز کا بیان دھاندی کا ثبوت ہے ویڈیو اور بیان پر الیکشن ایکس کے تحت کاروائی کر کے سیکشن 166,168,170 کے خلاف برزی پر مقدمان درش کیا جائے انتخابات میں دھاندی قابل دس انزازی جرم ہے اس کی انقواری کی جائے اس طدا ہے کہ یوسف رضا گلانی کا بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹفیکشن جاری نہ کیا جائے پی ٹی ایم کے یوسف رضا گلانی کا چیئرمن سینیٹ بننے کا امکان سینیٹ انتخاب کے بعد اپوزیشن نے نشستوں کی اتحادات پہ 53 تک جا پہنچی پی ٹی ایر اتحادیوں کے 47 نشستیں ہیں پی ٹی ایم اتحاد حکومتی اتحاد پر چین نشستوں کی بردری حاصل پی ٹی ایم کے یوسف رضا گلانی کا چیئرمن سینیٹ بننے کا امکان پی ٹی ایم اتحاد کو حکومتی اتحاد پر چین نشستوں کی بردری حاصل خالیہ انتخابات میں 19 نشستیں اپوزیشن کے حصے میں آئی جبکہ 29 پر پی ٹی ای اور اتحادی کامیاب رہے سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر انتخابات ہوئے جن میں سے حکومتی اتحادیوں نے 29 نشستیں نام کی جبکہ اپوزیشن 19 سیٹوں پر کامیاب رہی تحریکی انصاف نے انتخابات میں سب سے زیادہ 18 نشستیں حاصل کی اسلام آباد سے ایک پنجاب سے پانچ سن سے دو اور خیبر پختنخواہ سے دس سیٹیں حاصل کی پیپر پارٹی حالیہ الیکشن میں آٹھ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی اسلام آباد سے یوسف رضا کلانی کی نشست اور سن سے سات سیٹیں لی بلوچستان امامی پارٹی کا چھ سیٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر رہا نون لیگ سے پانچ نشستوں تک محدود رہی تمام کی تمام پنجاب سے حاصل کی مسلمی کاف بھی پنجاب سے ایک سیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ایمکیو آر نے سن سے دو نشستیں لی جی یو آئی کے بلوچستان سے دو اور خیبر پختنخواہ سے ایک رکن کامیاب ہوا بلوچستان میں جنرل نشست اعضاف حیثیت میں کامیاب عبدالقادر حکومتی اتحاد کی مدد سے کامیاب ہوئے سنیب انتحاب کے بعد اپوگیشن ارکان کی تعداد رپن ہو گئی جبکہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے نشست سنتاریس ہو گئی پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں میں پیپلز پارٹی بیس نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے نون لیگ اٹھارہ جی یو آئی پانچ اے این پی نیشنل پارٹی پختنخواہ میک کی دو دو سیٹے ہیں بی این پی منگل تین اور ایک ازاد ارکان کی حمایت بھی اپوزیشن کو حاصل ہے حکومتی اتحاد میں پی ٹی آئی چھبیس نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی ہے پرچستان عمامی پارٹی بارہ ایم ٹو ایم تین کاف لیگ اور مسلم لیگ پانچنل کے ایک ایک سینیٹرز اور چار ازاد ارکان شامل ہیں اے ایر چیف کی سر لنگن فضائیہ کے ایڈ کارٹرز آمد ہوئی ہے سر لنگن فضائیہ کے چاہ کچاہ بندستے نے سلامی دی اے ایر چیف مچاہد انبر خان کی سر لنگن ہم ان سب سے ملاقات ملاقات میں پیشہ افرانہ امور پر تبادل خیال سر لنگن فضائیہ کی پاکستان میں تربیت قابل فخر بات ہے دونوں ممالکی مسلح فاس کے دربیان مضبوط تعلقات کرونا وارس سے باون افراد جام بھک ہو گئے جس کے بعد انبوات کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستاسی ہزار چودہ ہو گئے جان لیوہ وارس نے مزید باون افراد کی جان لیلی جس کے بعد انبوات کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دورہ ایک ہزار پانچ سو ناسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستاسی ہزار چودہ ہو گئے انسی اونسی کے مطابق پانچاہ میں ایک لاکھ پیچوہتر ہزار اکیامن سن میں دو لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو چونسٹھ خیروپختون خامتہ ہتر ہزار دو سو اٹھائون بلوچستان میں انیس ہزار ستان میں گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو ستانون اسلامباد میں پینتالیس ہزار اٹھتر جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار چار سو نو کیسز رپورٹ ہوئے ملک پھر میں اب تک ایک آنوے لاکھ پینتیس ہزار تین سو تیرانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سنتیس ہزار نو سو اٹھانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ چھپن ہزار سانس سو انہتر مریض سیتے اب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو اکاون مریضوں کے حالے تشویش ناک ہے وفاقیدار لحکومت کے دو سرکاری کالوجز اور دس کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد دونوں سرکاری کالوجز کو چودہ روز کے لیے بند کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ظلہ انتظامیہ کے مطابق آئی ایم سی بی جی سیون تری میں سات کرونا کیسز رپورٹ ہوئے آئی ایم سی بی آئی دس دن میں تین کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ڈی ایچ او نے دونوں کالوجز کے دزامیہ کاملے طلبہ کی کرونا ٹیس کرانے کا ہدایت کر دی ہے ایک بریک جس کے بعد جسے اٹلانس